بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز دالبار ہم اپنے آج کے لیکچر میں دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے بارے میں پڑھیں گے اس کا نام عبداللہ گنیت ابو جعفر اور لقب منصور تھا ابو جعفر منصور 713 اسوی پا مطابق پچانوے ہجری کو حمیمہ میں پیدا ہوا اس کی پدائش کے وقت اس کے دادا علی بن عبداللہ زندہ تھے اس کے والد کا نام محمد بن علی عباسی جبکہ اس کی والدہ بربری نسل کی ایک لونڈی تھی جن کا نام سلامہ تھا ابو جعفر منصور کی والدہ نہائیت عبادت گزار اور پرہیزگار خاتون تھے ابو جعفر منصور کو بچپن ہی سے کھل کود کی بجائے لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا اس کے والد نے اس کی تعلیم کا خصوصی بندوست کیا علم الحدیث علم الانصاب فقہ اور عدب میں اس نے نہائیت محارت حاصل کی فصاحت و بلاغت کی خوبیوں سے وہ مالا مال تھا اور ایک بہترین خطیب تھا حکمت و دنائی کے جوہر اس کی شخصیت کا ایک اہم جزت ہے عباسی تحریک کی کامیابی میں اس کا نہائیت اہم کردار رہا اپنے بھائی اسصفہ کے اہد حکومت میں ابو جعفر منصور جزیرہ آزبائجان اور آرمینیا کا حکمران تھا اپنے بھائی کے تمام فیصلوں میں وہ برابر کا شریک رہا خلافت بنو عباسیہ کو اپنے ابتدائی دور میں جس انتشار اور خلفشار کا سامنا کرنا پڑا اس پر قابو پانے کے حوالے سے ابو جعفر منصور کی خدمات نہائیت قابل تحسین ہیں ابو العباس عبداللہ صفحہ نے اپنی زندگی ہی میں ابو جعفر منصور اور اس کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کو اپنا جانشی نامزد کر دیا تھا جب اسفحہ کی وفات ہوئی تو ابو جعفر منصور بغرز حج مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھا اپنے بھائی کی موت کی خبر سن کر وہ فوری طور پر واپس پہنچا جامعہ مسجد کوفہ میں اس نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور اپنا پہلا خطبہ خلافت دیا ابو جعفر منصور ساسو چوون اسوی کو تخت خلافت پر متمکن ہوا وہ عمر میں اپنے بھائی اسفحہ سے نو سال بڑھا تھا جب ابو جعفر منصور نے خلافت سنبھالی تو اس کی عمر ایک تالیس برس تھی ابو جعفر منصور کو درپیش مشکلات و مسائل پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس عبداللہ اسفحہ کے اہد حکومت میں خلافت اباسیہ کی بنیادیں رکھی جا چکی تھی لیکن اسفحہ کو بہت کم عرصہ حکومت میسر آ سکا جس کی وجہ سے اس کے اہد میں بہت سے مسائل کا مکمل طور پر خاتمہ ممکن نہ ہو سکا جس کی وجہ سے ابو جعفر منصور کو تک نشین ہونے کے بعد درزیل مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بنو عباس کی باہمی عویزش اباسی خاندان کے کچھ افراد ایسے تھے جو خلافت پر اپنا حق سمجھتے تھے جزیر اور شام کے حکمران عبداللہ بن علی کی بغاوت بھی اسی سلسلہ کی ایک گڑی تھی خلافت بنو عباسیہ کو دیگر مخالفین کی طرف سے تو بغاوتوں اور شوشوں کا سامنا ہی سامنا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود عباسی خاندان کی باہمی عویزش بھی خلافت بنو عباسیہ کے لیے بہت بڑا اور سنگین مسئلہ تھے ابو مسلم خراسانی اور اس کے ہم نوا ابو مسلم خراسانی اور ابو جعفر کے درمیان تلقات نہائیت گشیدہ تھے ابو جعفر منصور ابو مسلم خراسانی کو عباسی خلافت کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتا تھا کیونکہ اس کے خیال میں ابو مسلم خراسانی خراسان میں عباسی خلافت کے قیام کے لیے کوششا تھا لہذا ابو جعفر منصور نے خلافت سنبھالنے کے بعد ابو مسلم خراسانی کو قتل کروا دیا لیکن اس قتل کے رد عمل کے طور پر خراسان اور دیگر لاکھوں میں بہت سی بغاوتوں نے جنم لیا جو کہ عباسی خلافت کے لیے بہت اہم اور سنگین مسئلے کا صورت اختیار کر لیں ہمیانے بنو مئیہ پہلے عباسی خلیفہ ابو عباس عبداللہ صفحہ کے اہد میں خاندانے بنو مئیہ پر بہت ظلموں سے تم ڈھائے گئے اور ان کا قتل عام کیا گیا لیکن ابھی تک ایسے ہمیانے بنو مئیہ مجود تھے جو عباسی خلافت کے خاتمے کے لیے مسلسل کوششوں میں مصروف تھے جزیرہ کی بغاوت اسی سلسے کی ایک نہائیت اہم کڑی ہے بربروں اور ترکوں کی بغاوتیں شمالی افریقہ کے سرکش بربروں اور ترکستان کے خسر ترکوں کی بغاوتیں بھی خلافت بنو عباس کے لیے بہت بڑا خطرے کی حیثیت رکھتی تھیں شمالی افریقہ کے بربروں نے تمام صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی خود مقتاری کیلئے کوششیں شروع کر رکھیں تھیں اور دوسری طرف ترکوں کی طرف سے بھی مسلسل شورشوں بغاوتوں اور مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور یہ سب بغاوتیں اور شورشیں خلافت بنو عباس کے لیے بہت بڑے خطرے کی حیثیت رکھتی تھی خوارش کی سرگرمیاں خوارش نے بنو عمیہ کی حکومت کی طرح عباسیوں کی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا اور خوارش کی طرف سے خلافت بنو عباسیہ کے خلاف مضاحمت کی حکمت عملی کو اختیار کیا گیا موسل اور دیار ربیہ میں جس قدر بغاوتیں ہوئیں ان سب میں خوارش کا عمل داخل تھا اور خوارش کی یہ سرگرمیاں خلافت بنو عباس کے لیے بہت بڑے خطرے کی حیثیت رکھتی تھیں قبائلی اسپیت حدنانی اور کہتانی عربوں کے درمیان قبائلی اسپیتوں کی وجہ سے خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو چکی تھی عرب کے ساتھ ساتھ سندھ میں اس صورتحال نے بہت خطرناک صورت اختیار کر رکھی تھی اور اگر ان قبائلی اسپیتوں پر قابو نہ پایا جاتا تو یہ خلافت بنو عباس کی بنیادوں تک کو ہلا کر رکھ سکتے تھے محبانِ اہلِ بیت عباسی تحریک کا آغاز بنو حاشم کے نام پر کیا گیا تھا اور عباسی تحریک کی کامیابی تک عباسیوں نے اپنے اصلی مقاصد کو بہت کامیابی سے چھپائے رکھا تھا اس طرح بنو عباس کو ہم یعنی اہلِ بیت کی ہمدردیاں اور تعاون مسلسل حاصل رہا لیکن عباسی خلافت کے قیام کے بعد بنو حاشم اور اہلِ بیت کی ہمدردیوں سے عباسی خلافت محروم ہو چکی تھی اور علویوں اور فاطمیوں کی طرف سے بغاوتوں کے سنسے کا آغاز ہو چکا تھا امام محمد نفسکیہ کی بغاوت اسی سنسے کے ایک نہایت اہم کری ہے کیونکہ فاطمی اور علوی بنو عباسی کی طرح بنو عباس کو بھی غاسبین حکومت سمجھتے تھے رومی خطرہ اندرونی شورشوں اور بغاوتوں کے علاوہ بیرونی محاص پر بھی خلافت بنو عباس کو کئی خطرات کا سامنا تھا جن میں سے سب سے اہم خطرہ جو رومیوں کی طرف سے تھا سرحدی علاقوں پر رومیوں نے حملوں کا آغاز کر دیا تھا اور سلسے میں فوری اقدامات کی ضرورت تھی مالی وسائل کی کمی سب سے زیادہ جو پریشانی کا معاملہ تھا ابو جعفر منصور کے لیے وہ مالی وسائل اور حکومتی ذرائع آمدنی کی کمی تھی تمام مشکلات پر قابو پانے کے لیے مالی وسائل کا ہونا نہائیت اہم اور ضروری امر تھا لیکن اسفہ کا وقت زیادہ تر جنگ و جدل اور بغاوتوں کے خاتمے میں گزرا تھا اس لیے وہ نظام حکومت کو درست کرنے کے لیے خاطرخواہ اقدامات کرنے سے کاثر رہا جس کی وجہ سے حکومتی ذرائع آمدنی میں اضافے اور مالی وسائل کے استحکام کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکے تھے اور ابو جعفر منصور کو اپنے اہد احکومت میں اس جلسے میں نہائیت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا Dear Students آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہسٹری کے ہر لیکچر سے ریلیٹر اسائنمنٹ آپ کے ہسٹری گروپ میں شیئر کی جاتی ہے لیکن آج کے لیکچر کے اسائنمنٹ میں نے اسی لیکچر ویڈیو میں شامل کر دی ہے آج کی اسائنمنٹ شورٹ کرسٹنز پر مشتمل ہے ان سوالات کے آپ مختصر جوابات تحریر کریں گے اور یہ جوابات آپ نے صاف سترے پیپر پر واضح لکھائی میں تحریر کرنے کے بعد اس اسائنمنٹ کو ہسٹری گروپ میں شیئر کرنا ہے اسائنمنٹ نمبر نائن کے سوالات درسل ہیں پہلا سوال دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کا اصل نام بتائیے سوال نمبر دو ابو جعفر منصور کا لکب کیا تھا سوال نمبر تین ابو جعفر منصور کی کنیت بتائیے سوال نمبر چار ابو جعفر منصور کے والد کون تھے سوال نمبر پانچ ابو جعفر منصور کی والدہ کا نام بتائیے سوال نمبر چھے ابو جعفر منصور کی والدہ کا تعلق کس نسل سے تھا سوال نمبر سات ابو جعفر منصور کی پدائش کا اس فی سال بتائیے سوال نمبر آٹھ ابو جعفر منصور کی پدائش کس ہجری سال میں ہوئی سوال نمبر نو ابو جعفر منصور نے خلافت کب سنبھالی سوال نمبر دس ابو جعفر منصور نے کس عمر میں تخت خلافت سنبھالا اسائنمنٹ نمبر نائن کے تمام سوالات آپ کو لیکچر نمبر نائن سے بہ آسانی مل جائیں گے عزیز طالبات اپنے ہر کام کو پوری محنت اور دلچسپی سے سر انجام دیجے تاکہ کامیابی و کامرانی ہمیشہ آپ کا نصیب رہے